اسٹیلیا کے اندر فروٹ پکر کے ویزے آ چکے ہیں اس کو ورک پرمٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو شارٹ ٹرم آکوپیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس ویزے کو اسٹیلیا والوں نے سب کلاس 482 کا نام دیا اصل میں یہ ایگری کلچر سے ریلیٹیڈ جو ویزے اور ایگری کلچر کے اندر کافی زیادہ کیٹیگریز آ سکتی ان کیٹیگریز میں آپ ایکوہ کلچر فارمنگ آتی ہے کٹن گروور آتی ہے فلاور گروور ہے فروٹ اینڈ نرس گروور ہے شوگر کین ہے ڈیری فارمنگ کا اس میں آ جاتا ہے ویجیٹیبل گروور کا آ جاتا ہے کرو فارمنگ کا آ جاتا ہے بیف فارمنگ کا آ جاتا ہے اس کے علاوہ پولٹری کا آ جاتا ہے بہت زیادہ ایگری کلچر کے اندر کیٹیگریز اور کوڈنگ بنائی گئی ہیں جس میں آپ کافی کسی بھی کیٹیگری کا ویزہ آپ لے سکتے ہیں اس کوڈنگ کو اسٹیلیا گورنمنگ نے ویٹس کا نام دیا ہے ویٹس سے مراد وکیشنل ایڈوکیشن ٹریننگ سکلز اسیسمنٹ اور سب سے بڑھ کر ہے کہ اسٹیلین گورنمنگ نے کم سے کم جو بیسک جو سیلری رکھی ہوئی ہے نا سلانہ وہ آل موسٹ چوون ہزار یا تریپن ہزار نو سو اسٹیلین ڈالر رکھی ہوئی ہے جو کہ پاکستانی سلانہ آمدنی ایک کروڑ پینتیس لاکھ کے قریب قریب بنتی ہے اندازہ کرے کہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس سکلز نہیں ہے شارٹم سکلز ہیں اس کے پاس کونر نہیں ہے کوئی اس کے پاس کام نہیں ہے تو وہ اس ویزے پہ جب جائے گا سٹیلیا کے اندر تو اندازہ کریں وہ کتنا کروڑ روپیہ کما سکتا ہے ایک سال کے اندر ہی اور اس ویزے کے اوپر وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے جا سکتا ہے مطلب وہ ایڈوکیشن ٹمپریری سکل شارٹیج پہ وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کے ساتھ جا سکتا ہے اسی ویزے کے اوپر اب یہ ویزے آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے اس میں کافی سٹیپس ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے سپانسر دوننا ہوتا ہے سپانسر جب دوندیں گے اس کے پاس لیسنس ہونا چاہیے سٹینڈر بزنس سپانسرشپ آرثرائزیشن نومینیشن لیسنس اگر یہ لیسنس ہوگا پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس سکلز کی شارٹیج کتنی ہے اس کنٹری کے اندر پھر اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ شارٹرم ویزا میڈ ٹرم ویزا اور لانگ ٹرم ویزا دیتے ہیں شارٹرم ویزے پہ آپ انیشلی دو سال کے لیے جا سکتے ہیں اس کے بعد یہ دو سال فردر ریمیویبل ویزا ہوتا ہے اس کے علاوہ میڈ ٹرم ویزے پہ بھی آپ جا سکتے ہیں لانگ ٹرم ویزے پہ آپ جائیں گے تو آپ کو ڈریکٹلی چار سالہ ویزا ملے گا اور مجھے کی بات ہے کہ آپ اگر مسلسل چار سالہ ویزے میں تین سال کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ ریزی ڈینسی کے لیے بھی اس کے لیے کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں ویزا پرسیسنگ ٹائم جو ہے وہ سترہ ڈے سے لے کر سیون منتھ تک پرسیسنگ ٹائم ہے اس میں تقریباً پچیس سے تیس پرسنٹ جو ویزے ہیں جنہوں نے پہلے اپلائے کیا ہوتا ہے ان کا پہلے لگا دیا جاتا ہے پھر کوئی دو سے تین مار کا گیپ دیا جاتا ہے کچھ پرسنٹ جو ہو ہیں ویزے والے اس طرح ہنڈر پرسنٹ جو ویزا اپلائے کیا ہوتا ہے وہ سترہ دن سے لے کے سیون منتھ کے اندر اندر جو ہے ویزا مکمل ہر بندے کا لگ جاتا ہے اب آپ کا سپانسر جو ہے وہ اسٹیلین گورنمنٹ کو جب بتائے گا ہمارے پاس ان ویزوں کی شاٹی ہے یہ فلاہ بندہ ہے آپ نے یہاں سے جب سپانسر ڈوننا ہے پاسپورٹ اپنا سنڈ کرنا ہے پاسپورٹ اور پچر سنڈ کریں گے آپ کا سپانسر جب آپ کا ویزا آپ کا سپانسر جب آپ کے ویزے کیلئے اپلائے کرے گا تو اس کے بعد ایک پورا ایگریمنٹ مکمل وہ بنا کے آپ کو میل کرے گا اس ایگریمنٹ کو آپ نے اچھی طرح سے پڑنا ہے اس کے بعد سائن سگنیچر کرنے ہے اس کے بعد وہ ایگریمنٹ پھر واپس جائے گا اس کے بعد آپ کا ویزا جو ہے اسٹیلین امبیسی میں جب آپ پاکستان کے اندر یا انڈیا یا جہاں بھی ہے وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس لے کے جائیں گے وہاں پہ آپ کو ویزا وہ دیں گے اس کے بعد آپ شارٹا فروڈ پکر ویزے پہ اسٹیلیا میں جا سکتے ہیں بڑا خوبصورت کا اسٹیلیا ایک ڈالر جو ہے پاکستانی یا الموسٹ ون ففٹی فور روپیز کا بنتا ہے بہت اچھی انکم ہے بہت خوبصورت ملک ہے وہاں پہ آپ اسٹیلیا میں جا کے سیڈنی میں اپیرا ہاؤس دیکھیں لونہ پارک دیکھیں ہاربر بریج دیکھیں اس کے لئے گولڈ سٹی میں آپ ٹریول کریں نائٹ لائف دیکھیں اس کی گولڈ سٹی میں جائیں بہت زیادہ خوبصورت بیچیز بھی ہیں اب آپ نے دیکھئے آپ کا اگر تو وہاں پہ ریلیٹیو ہے تو وہ وہاں پہ سپانسرز آپ کو ڈونڈ کے دے سکتا ہے بہت ایزی رہے گا اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے تو آپ آن لائن گوگل سے سپانسر ویب سائٹ جو ہیں اگری کلچر سے ریلیٹڈ گوگل سے آپ سرچ کر لیں اسٹیلیا کی آپ کو بہت زیادہ مل جائے گی وہاں سے ان کے موبائل نمبر میں مل جائیں گے ایمیل اڈریس بھی مل جائے گا ایمیل اڈریس اور موبائل نمبر کے تھرو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویزا مل جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو انیجوکیٹیڈ بھی ہے جس کے پاس ویدور سکل بھی آپ اگر اسٹیلیا میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی فیملی کی قسمت بدل جائے گی آپ سال کے اندر لاکھوں روپائیہ پاکستان میں بیج سکتے ہیں آپ گربس کی لکیر سے بہت زیادہ اوپر آ سکتے ہیں اس لیے ضرور کوشش کیجئے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ تو تھی جی آج کی معلومات میں نے کہا میں اپنی آڈینس کو فوری طور پر یہ معلومات دے دوں امید ہے آج کی معلومات سے بہت زیادہ دوستوں کو فائدہ حاصل ہوگا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کی یا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دیکھ رہے ہیں ایلیٹ ساکیب یوٹیوب چینل اور ایلیٹ ساکیب فیس بک پیج ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ